اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ جہاں بھی ہیں خیریت سے ہیں اور اپنا بہت خیال رکھ رہے ہیں میں اسویل خان آج بروز جمعیرات آپ کے ساتھ بہت بڑی خبر شیئر کرنی ہے اور یہ خبر جو ہے الیکشن کے نکات کے حوالے سے ملک بر میں ایک ہی دن انتخابات کرانے کے حوالے سے اور آج چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمرتہ بندیان نے آخر کار اپنی جو خاموشی جو ہے وہ تھوڑ دی ہے آخر کار ان کا صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو چکا ہے اور کل یعنی جمعہ کے دن انہوں نے ساڑھے گیارہ بجے ملک میں عام انتخابات کے حوالے سے یعنی ملک میں ایک ہی دن انتخابات کے حوالے سے جو معاملہ تھا خصوصی طور پر پنجاب میں جو الیکشن ہونے تھے اور آر لیڈی سپریم کورٹہ پاکستان نے چودہ مائی کی ڈیٹ دی تھی لیکن اس کو پھر نہ حکومت نے مانا نہ الیکشن کمیشن نے مانا اور اس کے لیے اب کل کے لیے یہ سماعت مقرر کر دی گئی ہے اور فیصلہ کون گڑی آ گئی ہے اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کل کون کون تو ہی نے عدالت کے ریڈار پر آتا ہے کون کون جنہوں نے آئین کی وائلیشن کیے جنہوں نے آئین کا مزاق اڑا ہے اور خاص طور پر سپریم کورٹ کی جو جنہوں نے مزاق اڑا ہے پارلیمنٹ کے فلور پر عدالت کی حکم ادولی سے ان کی ہے انہوں نے عدالت کے فیصلوں سے انکار کیا ہے جن میں بڑے بڑے لوگ ہیں خصوصی طور پر وزیری آزم جو ہیں ڈیفنس منسٹر ہیں وزیر داخلہ ہیں سیکٹری فائنائنس ہے جنہوں نے اب تک سپریم کورٹہ پاکستان کے حکم ادولی کیے ان کے حکم کو نہ مانا آئے نہ انہوں نے الیکشن کے لیے پیسے جمع کرائے ہیں نہ انہوں نے اور انتظامات فران کی ہیں الیکشن کمیشنہ پاکستان کو تو کل کا کیس بڑا اہم ہے اور کل کا تین رکنی بینج جس کو ہیڈ کریں گے چیف جسٹس جسٹس عمرتہ بندیال اور ان کے ساتھ ساتھی ججز ہیں جسٹس اجازل احسن اور جسٹس منیب اختر کل کی جو ڈیولپمنٹی کل الیکشن کمیشنہ پاکستان نے کل ایک ریویو نظرسانی کی درخواست بھی دائر کی تھی جس میں انہوں نے کورٹ سے استعداق کی تھی کہ انہوں نے جو چودہ مئی کو جو آرڈر کیا تھا چودہ مئی کو جو انتخابات کرانے تھے پنجاب میں وہ سپریم کورٹ جو ہے وہ آرڈر جاری نہیں کر سکتی سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے سپریم کورٹ نے اپنی اختیارات سے تجاوز کیا ہے اور سپریم کورٹ کے پچھلے جو ماضی میں جو فیصلے ہوئے ہیں ان کا حوالہ دیا ہے ایک ریویو پیٹیشن بھی کل فائل کی تھی ایک ریویو پیٹیشن بھی کل الیکشن کمیشنہ پاکستان نے کل فائل کی تھی لیکن جو کل اب جو اہم سماعت ہونے جاری ہے کل اس قوم کی تقدیر بدلنی ہے کل اس ملک کے نوجوانوں کی تقدیر بدلنی ہے کل اس ملک کے عوام کی تقدیر بدلنی ہے اور کل کا فیصلہ جو ہے بڑا اہم فیصلہ ہو سکتا ہے چیف جسٹسہ پاکستان کی جانب سے جن کی حکومت نے بڑی تظلیل کی on the floor of the house بائر پارلیمنٹ سے بائر بھی آئین کا مزاق اڑایا چیف جسٹس کا مزاق اڑایا سپریم کورٹ کا مزاق اڑایا اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ فیصلے نہیں مانتے تو کل اب اہم اجلاس ہے آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سے قبل سپریم کورٹا پاکستان نے اسی تین رکنی بینچ نے سیاسی پارٹیوں کو ایک موقف فرام کیا تھا کیونکہ پی ڈی ایم کی جماعتوں نے یہ موقف پیش کیا تھا کہ ہم آپس میں بیٹھتے ہیں اور ہم اس پر سلام مشورہ کرتے ہیں کہ ملک میں ایک دن انتخابات کرائے جا سکیں اور اس پر سپریم کورٹا پاکستان نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو آرڈر نہیں کر سکتے اور نہ ہم آپ کو تجویج دے سکتے کہ آپ مل بیٹھے لیکن اگر آپ کچھ اپنے اپنی کسی نتیجے پر پہنچیں تو یہ بڑی اچھی بات ہوگی کہ آپ آپس میں سلام مشورہ کریں اور لیکن چیف جسرہ پاکستان جسٹس عمرتہ بندیان نے یہ واضح طور پر ان کو بتایا تھا کہ اگر آپ کسی بھی نتیجے پر نہ پہنچیں تو پھر ہمارا جو آرڈر ہے جو ہم نے اجاری کیا تھا کہ پنجاب میں انتخابات کا جو دن چودہ مئی وہ انٹیکٹ ہے وہ برقرار ہے اور پھر اسی کی امپلیمنٹیشن ہوگی اسی پر منوان جو ہے عمل درامت کرائیں گے اب کل پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے اس جو پی ڈی ایم کے ساتھ جو ان کے مذاکرات ہوئے ان کی تمام ڈیٹیل کل سپریم کورٹا پاکستان میں پیش کی تھی کہ ہم نے آپ عدالت کے حکم عدالت کا حکم تو نہیں تھا لیکن تجویز تھی اس کے مطابق ہم نے پی ڈی ایم سے مذاکرات کیے اور ہم نے ان کو جو تجاویز دی جس میں پہلی تجویز یہ تھی کہ حکومت جو ہے وہ چودہ مئی کو قومی اسیمبلی تحلیل کر لیں اور اس کے بعد پھر ہم جو ہے مذاکرات پر تیار ہو سکتے ہیں اور دوسری انہوں جو تجویز دی تھی کہ انہوں نے کہا پی ڈی ای نے ان کو کہا تھا کہ ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں ہم پارلیمنٹ میں دوبارہ آ سکتے ہیں اور صرف ایک وقت کے لیے ایک کانومسازی ایک امنمنٹ کر لیتے ہیں کہ اگر نبے دن کی اندر اندر انتخابات نہیں ہوتے تو اس کے آگے جو ہے دن بڑھائے جا سکتے ہیں اس پر بھی پی ڈی ایم راضی نہیں ہوئی اور پی ڈی ایم کا یہ سٹینس موقف جو تھا وہ بلکل اٹھل تھا کہ نہیں چودہ جولائی کو قومی اسمبلی تحلیل ہوگی اور اس طرح پھر بعد میں جو ہیں اکتوبر میں انتخابات ہوگا اور کل جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو نظرسان کی تیاری جو پیٹیشن دائر کی تھی درخواست دائر کی تھی اس میں بھی انہوں نے موقف اختیار کیا تھا کہ چودہ مائی کو انتخابات نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ نہ ابھی تک ہمیں فنڈ میں نے جو سپریم کورٹہ پاکستان نے جو آرڈر دیا تھا کہ ان کو اکیس عرب روپے فرام کرے تو انہوں نے کہا کہ نہ تو ہمیں سیکیورٹی ملی ہے اور نہ ابھی تک ہمیں پیسے ملے تو لہٰذا چودہ مائی کو انتخابات نہیں ہو سکتے اب کل کی سماعت بڑی اہم ہے کل کی سماعت اہم اس لیے کہ یہ جتنا بھی ٹائم چیف جسزہ پاکستان نے حکومت وقت کو دیا حکومت وقت نے بجائے اس کے سپریم کورٹ کے فیصلے پر منوان عمل کرتے الٹا انہوں نے سپریم کورٹ کا مزاک اڑایا پارلیمنٹ میں جزوں کے خلاف باتیں کی بلکہ یہاں تک کہ کہا گیا کل سابق وزیراعظم خاکان عباسی نے فلور آف دی ہاؤس کا تجویز پیش کی کہ چیف جسزہ اور ان کے دو جزوں کو جو ہیں وہ ان کو سمن کرے ان کو پارلیمنٹ بلائیں ان کو جو ہے سمن کریں اور جب یہ ہمیں سمن کرتے تو پھر ان کو بھی ہمیں بلانا چاہیے اس سے پہلے دیفنس منسٹر خواجہ آصف نے بھی سپریم کورٹ پاکستان کے فیصلوں کے مزاک وڑایا اس کے خلاف بھی انہوں نے کہا کہ یہ جیجز جو ہیں کیسے ہم سے ریکارڈ طلب کر سکتے ہیں اور اس دن جب ہیرنگ ہوئی تھی تو باقاعدہ جو سپریم کورٹ کی پریکٹس ان پروسیجر بل کی جو سماعت ہوئی تھی یعنی پریکٹس ان پروسیجر بل سپریم کورٹ کا یہ کہ حکومت نے یہ قانون پاس کیا ہے جس میں چیف جسزہ پاکستان کی اختیارات کو کم کرنے کے لیے یہ قانون پاس کیا اگرچہ اس کو سپریم کورٹ پاکستان پہلے ہی اس کو سٹیک کرا دی چکی ہے اس کا اس کا عمل جو ہے اس پر عمل نہیں کیا جاتا کیونکہ سپریم کورٹ نے اس کو سٹیک کیا ہوا ہے اور اس میں سپریم کورٹ پاکستان نے اٹرانی جنرل سے تمام جو ریکارڈ ہے اس قومی اسیمبلی کا جو قائم کمیٹی میں جو ڈیبیٹ ہوئی اس بل پر اس قانون پر اس کا ریکارڈ طلب کیا تھا لیکن کل اس کا بھی ریکشن آیا اور انہیں خاکان عباسی صاحب نے کہا کہ ہم یہ ریکارڈ نہیں دے سکتے ہمیں یہ جب ہم سے یہ ریکارڈ مانگتے تو ہمیں بھی ان سے ریکارڈ مانگنا چاہئے اور ہمیں ان کو سمن کرنا چاہئے تو کل کا اجلاس کل کی ہیرنگ کل کی سماعت بڑی اہم ہے اور اب جس طرح چیف جسدہ پاکستان جسدس عمرتہ بندیال بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہمارے حکم کو نہ مانا گیا اور اگر یہ جو سیاسی پارٹیاں جو ہیں اگر یہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچتی تو پھر ہمارا آرڈر انٹیکٹ رہے گا یعنی وہی چودہ مئی کا جو ڈیٹ سپریم کورٹہ پاکستان نے دی تھی کہ پنجاب میں چودہ مئی کو ہی انتخابات ہوں گے اب کل جو ہے وہ کل کا جو کل کی سماعت جو ہیں وہ بڑی اہم ہے کیونکہ کل اٹانی جنرل نے پیش ہونا ہے تمام سیاسی پارٹوں کی جو وکیل ہیں انہوں نے پیش ہونا ہے کیونکہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ تلک انصاف نے کل ہی وہ تمام تفصیلات جو ہے سپریم کورٹ میں جمع کرا دی تھی اور انہوں نے اس خاص طور پر ایک استعداء کی تھی کہ اب جو سپریم کورٹہ پاکستان جو ہے وہ اپنا فیصلہ جو ہے وہ منوان جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے آرڈر جاری کرے لیکن چیف جسرہ پاکستان تو پہلے کہہ چکے ہیں کہ اگر حکومت کسی نتیجے پر نہیں پہنچتی تو ہمارا وہ آرڈر انٹیکٹ ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ سپریم کورٹہ پاکستان کل کیا فیصلہ کرتی ہے کل جو میں نے آپ کو بتایا جو طریقہ انصاف نے جو کل کنسائس سٹیٹمنٹ جمع کرائی تھی آل دو اس پر تو سپریم کورٹہ پاکستان کیونکہ انہوں نے استعداء کی تھی کہ آپ اس پر امپلیمنٹ کرے تو آپ اس کا کیس وہ والا انس کی پیٹیشن تو ٹیک اپ نہیں کیا کیونکہ آر لیڈی سپریم کورٹ پر یہ الزام لگ رہا ہے کہ یہ تمام سب کو جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے کیا جا رہا ہے لیکن اب چیف جسرہ پاکستان جسٹس عمرتہ بندیال نے بڑے جو ہے ذہانت کا اور بڑے برتباری کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے الیکشن والا کے جو ہے وہ کل کے لیے فکس کر دیا ہے اپنے سامنے اس کے ساتھ ساتھی ججز ہوں گے جسٹس اجازل ایسن اور جسٹس مردہ بندیال جسٹس منیب اختر سوری یہ دو ججز سائبان جو ہے چیف جسٹس کے ساتھ کل اس بینچ کی سمات کریں گے اور لوگوں کی بڑی جو ہے اب پوری قوم کی نظر سپریم کورٹہ پاکستان میں لگی ہیں اور کل کی اہمیت اس لیے کہ کل جو آج سابق وزیراعظم عمران خان جب ہائی کورٹ میں پیش ہوئے اور کل اسی رات کل رات ہی انہوں نے ایک ویڈیو جو ہے جاری کی تھی اور اس میں انہوں نے قوم سے کہا تھا کہ کل وہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس امتہ بندیال کے ساتھ ازاری اگجیتی کر کے ملک کے تمام شہروں میں ایک گھنٹے کیلئے اکھٹے ہوں جائے اور چیف جسٹس امتہ بندیال کے ساتھ اگجیتی کا مظاہرہ کرے تو کل پورے ملک میں جہاں چیف جسٹس پاکستان سپریم کورٹہ پاکستان کے ساتھ اگجیتی کا مظاہرہ کیا جائے گا تو کل سپریم کورٹہ پاکستان یہ اہم کیس کی سماعت بھی کرے گی اور کل بہت بہت ممکن ہے کیونکہ اکثر جو ہے ایکسپرٹ اور جو وکلہ برادری ہے اور ملک کے جو سب سے بڑی وکلہ برادری ہے وہ یہ کہہ رہی تھی کہ آخر کار یک کب بار سے یہ کیس سروع ہے اور سپریم کورٹہ پاکستان کے چیف جسٹس جسٹس امتہ بندیال کیوں اتنی لچک کا مظاہرہ کر رہے ہیں آخر کیا وجہ ہے کہ ان کے پاس پاورز بھی ہے آئین کے مطابق انہوں نے فیصلہ بھی کیا ہوا ہے تو وہ پھر کیوں اپنے فیصلے پر وہ اس کو عمل درامت نہیں کرا سکتے تو کل کا دن سپریم کورٹہ پاکستان کے لیے چیف جسٹس پاکستان کے لیے ایک بڑا امتہان کا دن ہے اور قوم کی نظریں جو ہیں اب سپریم کورٹ پر لگی ہوئی ہے کہ کل سپریم کورٹہ پاکستان کیا اہم اور فائنل فیصلہ صادر کرتا ہے تو ایک اور ویڈیو میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اجازت دیجئے لیکن جانے سے پہلے نئے دیکھنے والے ناظرین سے ملتی ماس ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تو اپنا بہت خیال رکھے گا خدا حافظ پاکستان زندہ بات